پوچھے فیردان میں کیا ہے اور پینگ دادے دیانے دی ہو پوچھے فیردان میں کیا ہے مجھ کو نشفت حیال مردی سے مجھ کو نشفت حیال مردی سے فیردان میں کیا ہے مجھ کو نشفت حیال مردی سے 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 مجھ کو نشفت حیال مجھ کو نشفت حیال مردی سے جو مدینے کے مجھ اپلاہ دے سارا مجھ میں اس کا غزون کی اترباع کے تفاہ نظر لگا کے بیٹھا ہے جو مجھے گزا اور اب رحمانی غزا کو درم کرنے کے لئے لوگ بار بار آپ کو آواز دے رہے ہیں نبی کی آج کے آنے سے پہلے آپ کا آنا یہاں پر ہونا ضروری ہے اور میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی محبت کا اظہار دور سے بیٹھ کر بھی گوزا دے کر چون سکتے ہیں لیکن بلند آواز سے نعرے کا چکا دے کر نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنادر کا جشن ملائے اور آلِ رسول کے ساتھ وہ آپ بستگی اور اپنے سینے میں جو آپ کے عشقِ رسول ہے اس کا اظہار کریں یار ہے تکبیر میں آٹھوں کو اٹھا کرنے ہار cub اور یہ پچی سال کا احضور یہ تدریل سمر جو کسکلہ اگر میرا قرآن کے قدم بغیر اس بات کے نکل جائیں تو یہ میں اپنے آپ کو مجرم جہنا ہوں گا کہ میرا قاری صاحب کو حراج تحسیم پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک میں ان کے جذبات کو سلامت بھی رکھا ہے اور ان کے آواز کے سوز بھی رکھا ہے اور جذبات میں گروہ بھی رکھا ہے اس لیے کہ یہ بغداد کے ٹکڑوں کے ساتھ واپستا ہے جو بغدادی ٹکڑے کھانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر گئے سبحان اللہ بلندہ واپستی میں یہ سبحان اللہ جب آواز میں سوز بھی ہو اور جذبات میں گروہ بھی ہو اور سوز و گروہ بھی ہو پھر یہ امتزاج بارکہ ہے رب جاوینا میں ہوگر محبوب رب جاوینا کی بارکہ سے نام پا کر خود جاوید ہو جاتا ہے اللہ پاک جناب جاوید کاری جاوید اتر ساتھ کو اسی طرح اختر بنائے رکھے ان کے رفاقہ جنگی ان کے ساتھ موجود ہیں جو آل رسول سے اپنی نسبت کائم رکھتے ہیں اللہ پاک ان کی نسبتوں کو کائم رکھتے ہیں بلندہ واپستی میں یہ سبحان اللہ تلاوتِ قرآن اور صاحبِ قرآن ان کی تاریخِ قرآن کب سے ہے قبلہ قرآن کب سے ہے قرآن اس وقت سے ہے جب سے صاحبِ قرآن اور صاحبِ قرآن ہمارے آقائے نامدار حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سے ہے جب وقت کا اپنا تائم نہیں تھا یعنی وقت کا کوئی وجود نہیں تھا مگر نورِ مصطفیٰ کا وجود نہیں تھا اور قرآن بھی تاریخ تھا اس لیے لوحے محفوظ پر ہر چیز محفوظ ہے تو اس لیے محفلِ منادِ مصطفیٰ یا محفلِ ناتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نزلانِ ناتِ مصطفیٰ پر شروعنے کے لئے قرآن سب سے بڑا ناتِ مصطفیٰ پر آنا ہے اور جب قرآن آپ دیکھیں گوئے جا پورا قرآن اس میں خدا وقت دو عالم نے کہیں اپنے معبوب کے چہرے کا ذکر فر رہا ہے کہیں پر معبوب کی آسمانوں کی طرف لگاہو پانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہیں پر معبوب کے محرِ خرام ہونے کا ذکر ہو رہا ہے کہیں پر معبوب کی گریفان میں نظرِ چھوکانے کا ذکر کیا جا رہا ہے یعنی پورا قرآن آقا علیہ وآلہ وسلم کی ناتِ مصطفیٰ پر آنا ہے تو جب ناتِ مصطفیٰ ہو اور پھر پر زبانِ خدا ہو تو پھر قاری قرآن پیتا ہو جب بارگاہِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادات کے وسیلے سے منظوری لگاتے ہوئے بارگاہِ غوثِ پاک میں پہنچے بارگاہِ غوثِ پاک سے انام پاتے ہوئے آقا کی بارگاہ سے فیض کے یہ پچیسویں یہ جو سلور چھوکلی منائیدار ہی ہے اس میں نفس دو کا بھی ہے ہم دو آئے بھی ہیں ہم پانچ والے بھی ہیں جو اگر ہاتھ کھائنا اللہ نے اگر ہاتھ دیئے ہیں تو سلامت رکھنے کے لئے پلن نواز کریں گے سبحان اللہ بارگاہِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہِ قلاتِ قلامِ مجید پیش حرمانی کے لئے تشریف لاتی ہے جنابِ کاری زمیر احمد صاحب جو آئے اور بارگاہِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناتِ اصطفاء وہ جو عزبانِ خدا پیش حرمائیں جی بھرم اعوذ باللہ من شاید جی بھرمانی جی بھرمانی سبحان اللہ بسم اللہ وحبا رحیم 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 موسیقی 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 تو میں ان کے اکرام کے ہی چند میں سے آپ کی سماعت مل کر رہا ہوں آپ کی محفتوں کے سائے تلے کہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے مولانوں کو یاد رکھتے ہیں جس کو سمجھ آئی ہے یہ اتنا بڑا شعر ہے کہ جس نے اب تک محفر میں سبحانہ نے کہا وہ اس شعر کو دوبارہ سمجھے گا کیونکہ جس کی ہاتھ کا مالک میرا نبی ہے جس کا رازق میرا نبی ہے وہ بلندہ با سے اس شعر پہ سمجھے گا کہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے مولانوں کو یاد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے مولانوں کو یاد رکھتے ہیں اور ہم اپنا مایار زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم اپنا مایار زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوبی محبوب خدا رکھتے ہیں اور ہمارا محبوب کیسا محبوب ہے جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے جو بیٹھے تو دردی کو سکو ملے ہمارا محبوب کیسا محبوب ہے جو بسینہ آئے تو گل شن بہتے لگے جو لب ہلائے انادل چہتے لگے جو لب ہلائے انادل چہتے لگے ہمارا محبوب کیسا محبوب ہے کہ جس کے چہرے سے سبحوں کو سنیرہ ملے جس کی ظلفوں سے شب کو انیرہ ملے اور یہ حسن کیسا حسن ہے میرے مصطفیٰ کا جب اس حسن کو رب کائنات میں بنایا تو فرمایا وقت ہاں ونیلے عزا سجا محبوب ترے مکڑے کی قسم تری زنفوں کی قسم پھر اس حسن کو جب حضرت عائشہ شاکھا تو آفرماتی ہیں لنشنسو وننعفاق کی شنس وشنسونا تطلعبادل اشار پھر اس حسن کو جب حضرت حسان بھی اتھاو کر دیکھا آفرماتے ہیں واخصر منکا لمدر قطوائلی واجوال منکا لمدلتی نسو اتھاو کر دیکھا اتھاو کر دیکھا اتھاو کر دیکھا پھر جب اس حسن کو پھر میری ساتھ ساتھ دیکھا آفرماتے ہیں اس سونی زیرت رو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا کہ رب دی میں شانا کھا جس شان کو شانا کتے میری علی کتے دیری سلام مستان اکی کتے جان لیا اور رب نے حسینہ جلیلہ دا رب نے محمد بنا کے کلم تو دیتا رب نے محمد بنا کے کلم تو دیتا میں انتہائی عدد سے مرتمیس ہوں پہلی دفعہ اس نیفل میں تشریف لائے اور ان کی حاضری اکثر محافل میں ہوتی ہے میں مرتمیس ہوں دنیا نکابت کا خوبصورت نام ملک پاکستان اور علیاء کی نگنی ملتان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شہنشاہ نکابت فخر نکابت میری مراد محترم محمد علی سعیدی اسدیدی صاحب صلی اللہ مرتمیس ہوں انشاءاللہ بکیا پورام کی وہ اپنے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ وہ چلائیں گے نعرہ تکبیر کوئی زمان خموخش ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ یشنین ملاج النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے نام سے کرتا ہوں اتدائے سخن زمین زمین کن سے اگاتا ہے جو زمینوں زمن شفاق شہِ مطحہ نصیب ہوتوں تے نمال و دور کی خوص نحر سے لالے تمام ہم اللہ رب المزدد جو ہر ہر ہم کے لائے جو عزلی ہے عبدی ہے سمدی ہے سربدی ہے درود لابد ساقہ کے لئے کہ جسے خل کرنے والا خال خل کرتے ہیں خود درود میں مذہب نظر آتا صاحبانِ فہم جلوہ کر رہے ہیں کوئی ایک لفظ ضائع ہونے کا خطرہ ہے نادشہ اصحابِ فہم عربابِ دانِ شمینی بھی انتہائی تبجھو کہہ رہا ہوں درود دانائے عجوب کی اس عظیم باردہ سے حاضر کرتے ہیں کہ جن کے سجدے سے درود میں دم درود آئے ہیں سبحان اللہ شکریہ بولنے والے چرے موجود ہیں میرے خاموش سامئی انتہائی تبجھو ایک اور جملہ آپ کی سیاستِ طبع کے حوالے کہ درود رسولِ فہم کی اس عظیم باردہ میں حاضر جرتے ہیں جنہیں درود نے خود بڑھ کے سلام کیا سلام آلِ اطحاب اصحابِ والا طبع اور ازواجِ متحرات حمد و سنہ کے بارد صدحہ مبارک بارد آج کی اس عظیم شاہ فقید المسار تاریخ ساتھ محفلِ نور و نخط اور بطمِ نور و سرور کے نقاط انٹرنیشنل نارٹ اسوسیشن مانچسٹر برطانیہ نے پچیسویں سالانہ محفلِ پاک کا اتمام کیا اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ پچیس سال مکمل ہونے پر سلور جگلی منایا کرتے ہیں لیکن دکھ رنج بلال اور غم بالی بات یہ ہے کہ اس محفل میں آج اس حسی کو بھی ہم نے اسحال کرنا ہے ان کی بلندیے درجات کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ جو اس محفل کے روبے رواب تھے پچیس سال مستلسل فخرِ سنہ خانانِ پاکستان سپاہ سالانِ غلامانِ حسان خوبصورت سوت و صدا اور منفرق ترضِ ادا کے مالک نادخان الہاج محمد یوسف محمد رحمت اللہ اللہ جانے میں کیا پڑھتا اور کہاں تک پڑھتا کیونکہ آج یوسف محمد صاحب کو ہم نے اس حالِ سواب کرنا ہے تو میں چار مستلے آپ کی سماعتوں کی حوالے کرتا ہوں اس سے پہلے کہ کوئی جملہ حضیہ کروں آپ دیکھ رہے ہیں پوری وجاہت کے ساتھ مصندِ صدارت پر صدر نشید شخصیت پیلے میرا میرے میرا ماہِ جیلہ شاہِ جیلہ وہ سکتوں میں عربانی قدر ہیں یقیناً میرے سامنے وہ عواب تشریف فرما ہیں کہ جن کی ذہنوں کی آبی آئی کو پچیس سال ہوئے الحمدللہ رب العالمین اور جہاں جو اصابِ پہم عربانِ ذوق وارثانِ مزید و محراب علماءِ حق کے لئے سنتد قرآن آتھانا یہ ہر صوبہہِ زندگی سے تعلق رکھنے والا نمائدہ شخص میری نگاہ کا مرکز ہے شاید کسی سردِ واحد کا نام لوں تو خوشامت کے زبرے میں آ جائے بس اتنا کہوں گا یہ بد میں میں ہے جہاں میں جم نہیں ہے جہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے پیرے پیرا میرے پیرا ماہِ جیلہ شاہِ جیلہ پیرانِ پیر غوث العظم دستگی روشن کبی اے شیخِ کبی اے شیخِ اکبر شیخِ ششُفُ سماواتِ والارد شیخِ علم سے بجھے ہیں تاری صاحب کی بلاب سے دعا چاہیے جی شیخِ مشارِ ابل مدارد غوثِ سمدانی شہبادِ الامتانی کندیلِ نُرانی محبوبِ سبحانی شاہِ جلانی شیرِ جزدانی شمائی بانی حضرتِ شیخِ شیدنا ابو محمد عبدالقادر جلانی جلانی نعرہِ 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 تحبی آپ کی خیر ذرا کہیے سبحانہ قذب جواہ ہیں شہزاد غوثت برا حضور قبلہ الشیعر السید حاشم منور الدین الگلالی البغداد عزامت برکات ملالی مسند صدارت پر صدر نشید مجھے آنے والے عظیم امام کو صدا دینا ہے حسن بعدہ فی الوقت اور سر دست صرف چار مجھے پڑھو گا فخر سنہ خانہ پاکستان صفہ سالارِ غلامانِ حسن الحاج محمد یوسف محمد صاحب کے لئے میں کاری جاوی دفتر صاحب امام سبحان صاحب اور دیگر ان کے جتنے بھی رفقہ ہیں سب کو سلامِ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی حاضری کا پہلا مصرہ الحاج جوسف محمد کے لئے پڑھ رہا ہوں کہ غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے غلامی رسول کا کمال شاہدی انتہائی دبت غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے نہ میں اگرہ مصرہ بھول گیا نہ تھک گیا آپ کی توجہ کا طالب ہوں آج کی دارت کا بڑا مصرہ دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے سمجھتا کون ہے بولتا کون ہے کہ غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے نبی کے بسل سے اپنا بسال ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باشا جی غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے نبی کے بسل سے اپنا بسال ہوتا ہے اور نبی یہ غلام کبھی مرا نہیں کرتے نبی کے غلام نبی کے غلام کبھی مرا نہیں کرتے نبی کے غلام کبھی مرا نہیں کرتے میں چوتھا مصرہ پڑھ کے ہوا کے جھونکے کتنا گزرنے والا ہوں آپ کی توجہ چاہیے غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے نبی کے وصل سے اپنا بسال ہوتا ہے نبی کے غلام کبھی مرا نہیں کرتے ہمارے ہاتھ تو فقط اندکال ہوتا ہے فقط اندکال ہوتا ہے میں اعتماد گزار ہوں عالم اسلام عظیم شخصیت یقینا وہ عظیم نام کہ آپ دونوں جہدوں کے مالے عظیم کاری کے قرآن بھی ہیں اور صاحبِ قرآن کے ناد خان بھی کاری صاحب کا یہ حصہ اور خاصہ ہے کہ تلاوت فرمائیں تو رحمتِ الہیہ کے نزول ہو ناد پڑھیں تو اشار مدینہ الرسول کی حاضری میں ہوتے ہیں اور الہاج محمد یوسف محمد صاحب سے قبلہ کاری جاوے دکتر صاحب سے ان کا بھی تحرینہ اور گیرہ تعلق ہے محبتوں کے یہ امین ہیں میری مراد جو ہیں ہی کرامتِ علی میں انہیں اس ایوان میں بڑی یقیدت اور محبت سے سدا دے رہا ہوں استاذ القرآن فصل القرآن شمس القرآن اور یہ کہنے میں حق بجانے بھو مفدوم القرآن کاری قرآن علی نئی صاحب سے ملتقی سن کہ تشریف لائیں اور اس محفلِ مبارکہ پر قرآنِ قریب کا عبرِ کرم برسائیں یا یوں کہوں کہ ہمارے دلوں کے یستق کو مدینہ بڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تقریب نعرہِ نسانت نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ درا محفتنا جشن عید ملاد و نبی درہی حیدی ثقیت موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ماشاء اللہ 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 موسیقی 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 دا عین علم اللہ ودا عین علم اللہ اللہ ملو موسیقی 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 رہے تھے اس سے پہلے کہ کوئی جملہ دیا کروں یا کسی صلاح خان کو اس کو صدا دوں اعتماد گزار دوں علی مرتبت جناب افضل خان صاحب سے ایم پی آپ تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت جزارے لے آپ فرمائیں جناب مہترم افضل خان صاحب مسلمان رہی بھائیو بہنوں اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو انٹرنیشنل بنات آسوسییشن اور انٹرنیشنل کرتو بنات کانسل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں موقع دیا اس نیک محفظ کے اندر بیٹھنے کے لئے کاری صاحب کو نورک دیتا ہوں کہ پچھلے پچیس سال سے یہ نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس میں تو خبون فرمائیں اور اسی طرح ہمارے بھائی نصیر سائنواز شاہب اور ہمارے بھائی جو علی وسیر صاحب انہیں ملکے ہی آج محفظ نے کی ہے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور مجھے گوش ہی ہے کہ ہمارے شیخ آشد الدین جلانی صاحب ہمارے محفظ ہیں بیٹھ صاحب یہ ہمارے بھائی نصیبی ہے یہ اس گتی سے رکھتے ہیں جس کو ہمارے گلوں میں کہ آج اس ببرک محفظ میں موسیز آرک کی جگہ پہٹے ہوئے ہیں آپ سب بھائیوں کو بھی ربیل اول کی نبارک ہو یہ ہماری کچھ وصیبی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ساری کنات میں سب سے عظیم چیز جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے وسیلے سے ہی ساری کنات ہے یہ بہت سے جہان ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جتنے بھی مخلوق ہیں انسان ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری یہ جہان جو ہیں یہ اس سے بڑی بھی خمال ہے جتنے بڑی ہستی ہے پوری جہانوں کی جو اللہ نے کی ہوئی ہے یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے عزیزوں سرط ہمیں بوجودی ہے اور ہم ہم کے نمرbait ہیں میرا آپ کے لئے یہ ایک ہی پیغام ہے کہ جب امام کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا اور پیار کرنے کی جو بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو جس سے آپ پیار کرتے ہیں جو جو آدائیں ہوتی ہیں جو حکم ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں ہے جو حدیثیں ہیں اس پہ عمل کرنا ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس جگہ پہ لے کے آتی ہے کہ ہم سچے محبت کرنے والے ہیں سچے اور نقلی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے زندگی ہے جب پیر صاحب آئے تو میں ان سے مزار کر رہا تھا کیونکہ الیکشن کا موسم ہے تو میں نے کہا پیر صاحب آپ منچسٹر کمپین کے لیے کم آئیں گے تو پیر صاحب نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ آخرت کے لیے دیکھ کریں یہ پیر صاحب کا جواب ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم ربی کریم صاحب سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے وہ جس طرح بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے جس طرح اپنے ویڈیو کے ساتھ پیش آتے تھے جس طرح وہ اپنا کام کرتے تھے ہر وہ عمل جو ہے ہمارا اس طرح ہونا چاہیے پھر یہ ہوگا کہ جب کیا عملت کا روز ہم ملیں گے ہمیں شرمیند کی اٹھانے نہیں پڑے گے یہی وہ اپیل ہے آپ سے بھی یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے ہمیں سچے مسلمان بننا اگر ہم سچے مسلمان ہوں گے تو جو چیز اپنیاں میں دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہوگی یہ کمی ہے ہمارے لیے اس لیے یہ حد پہ آپ جس طرح کر کے دیکھ لیں مسیح سے ہمیں مشکلات ہیں بس اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ عالم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے زیادہ نبی آپ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے تفیق دے کے سچے چاہتے ہیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سکت تفیق دے بات اللہ سکتا ہوں بات اللہ آپ کی بفتو کا جو خلاصہ ہے میں ان اشار ہمیں پیش کرتے ہوئے آنے والے دوست کو صدا دیتا ہوں کہ یہی ہے علم کہ علم و عدد حضور سے ہے یہی ہے علم کہ علم و عدد حضور سے ہے میرے کلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے یہی ہے علم کہ علم و عدد حضور سے ہے میرے کلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے اور شہزادہ غوث الورا پہ نظر جمالی کی اور شیر مجھ سے سماتی کی کہہ رہا ہوں حضور نسل کی پاکیزگی کے زامن ہے نسل کی پاکیزگی کے زامن ہے ابھی کبار کہیے صبح کبار حضور نسل کی پاکیزگی کے زامن ہے حسب نصب سے ہے لیکن نصب حضور سے حسب نصب سے ہے لیکن نصب حضور سے ہے اور وقت کی کی ہیں آخری پیر پڑھتا ہو ماشاء اللہ تشیف لائیے نور کی برسات کے روح روان سیارٹس کے چیئرمنٹ جناب چودی عابد اکبال صاحب دوستوں کے ہمرا تشیف لائیے کہہ رہا ہوں نتیجہ دے رہا ہوں اس مصرے میں یہی ہے علم کہ ایک وہ عدد حضور سے ہے میرے کلم میں تحرک کا عدد حضور سے ہے حضور نسل کی پاکیزگی کے زامن ہے حسب نصب سے ہے لیکن نصب حضور سے ہے نماز روزہ حج و زکاة عدل و جہاد یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حضور سے ہے میں اعتماد گزار ہوں انھی جذبات کی ترجمانی کے لئے عالم اسلام کی انتہائی موظرم صنع خان خوبصورت انداز و آواز کے مالک وطن عزیز پاکستان کے شہر قراجی سے تعلق آباب کے دلوں میں بسنے والے دھنابے بھائی محمد ریحان قریشی قادری صاحب سے ملتمیس ہوں تشیف لائیں پوری سرشاری کے ساتھ اپنی کیفیار اور جذبات کے ساتھ حاضری کو حضوری کی منزل تک لے ملکے محمد کے ساتھ حضور کی بارگاہ ملکے محمد کے ساتھ حضور کی بارگاہ جسول اللہ پڑھئے وسلم اللہ جسول اللہ عمدؑ دنیا شاد خود در دینوں دنیا شاد خود یا موزی آزا دستر کی رمیتا خود کی رمیتا خود جو بھر آزاد خود آزیروں کے مشکلت تو شاد خود سے آزاد خود سے آزاد خود پیجروں کے براغار خود سے آزاد السبب قرد کغمتا فسبر جل جل آزا سبب قردی دینوں کی آشا سبب قرد جل 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 آجا خوض سب رجز ترگیبتا در قرد کغمتا تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے غوث دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ڈا دے یا ماں سے آزا زندہ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ پر دی BOY تیرے ہاتھ میں نے دیگیا اپنے دل پی کھا گئے اپنے دل کی سونے کونے تیرے سیفاہ واسے آزز سونے کونے تیرے سیفاہ واسے آزز امینا دکھنے امینا دکھنے جو چاہتا ہے آج بلاد ہو جان میں ہاتھوں کو دھون کر امینا دکھنے آزز جو چاہتا ہے امینا دکھنے چاہتا ہے امینا دکھنے پینکے 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 امید فیفا بھی گام بابا سیاسا ازت امیدار دیکھو 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 امید فیفا بھی گام بابا سیاسا ورفعنا لکا دیکھو رکھا صدق اللہ مولانا عظیم سمقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام ناخر علائن اولیاء طوال لا خوفن علیہ و لا ہم احزرون صدق اللہ مولانا عظیم تمام حضران قبط کے ساتھ ایک دفت بودے پاک پڑے السلام و علیکن یا سیدی رسول اللہ و علیکن صافی کے یا سیدی حبیب اللہ الحمدللہ تعالی اللہ رب العصد کا فضل و کرم حضور نبی کریم علیہ السلام کے نگاہ نایر اور حضور شہن شاہ بغداد محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز الامقانی الشیخ السیدہ محمد محیدین عبدالقادی رجائلانی الحسن والحسین حضور سیدنا غصولات رضی اللہ تعالی اللہ کی توجہات اور آج کی اس حفل پاک میں اس ادارے کی اندر میرے لی آنا ایک پہلی دفعہ نہیں ہے کئی سالوں تاک یہاں پہ آتے رہے گمگول شریف کی وساطت سے قبلہ صلوح صاحب رحمت اللہ اللہ پاک ان کا قریقہ رحمت کرے سجدہ پی رحمت اللہ تعالی گمگول شریف ان کے اللہ پاک درجات میں بلندیاں تا فرمائے لیکن پہلی دفعہ یہاں اپنے حضور سیدی و مرشدی کے ساتھ حضور سیدنا و مرشدنا سیدی و مرشدی و سندی و سکتی و رجائی و مولای الشیخ السید حاشی مفد الباد منصور الدین اگلانی البغدادی حفیظ اللہ تعالی نقیب الاشراف سجاد نجین دکسٹوڈین افتی درباری آلی الغوثیہ القادریہ باب الشیخ بغداد شریف جو یہاں وہاں بغداد شریف میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے اس جگہ کو باب الشیخ کہتے ہیں شیخ وہ شیخ کا دروازہ اس لیے باب الشیخ الحمدللہ آج حضور سیدی کی معیت میں ہم آئے ہیں اور مجھے بھی قبلہ کاری صاحب فرما رہے تھے کہ الحاج یوسف محمد صاحب علی الرحمہ کو اور میں آپ بتاؤں پچھلے دو سال سے حضور سیدی کے ساتھ ایک خاص انصیت تھی وہ تو آپ کو پتا ہے ان کا ایک انداز ہوتا تھا بابا جی یوں بات ہوئی بابا جی ایسے بات ہوئی تو الحاج حضور سمیمن صاحب کیا تھا میرا بھی ایک خاص تعلق تھا بغداد شریف کی حوالے سے تو پچھلے دو سال سے لگاتار بغداد شریف میں ان کی حاضری ہوئی پہلی دفعہ جب بغداد شریف میں گئے تو یہاں جانے سے پہلے ملکات ہوئی پرڈام میں تو کہنے لگے اخلاق بابا میں بھی بغداد شریف آ رہا اس سال تو انشاءاللہ وہ ملکات ہوگی تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ آئیے گا ہم کوشش کریں گے ہم تو اس قابل نہیں ہم تو غلام ہیں لیکن حضور سیدی کے ہم پر توجہات ہیں کہ جب بھی جاتے ہیں عظمد اللہ تعالیٰ آپ کی حضور سیدی تک کی اولڈ اتجالی شریف ازگر تو میں نے کہا جب جانے شریف کھلے گی تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہیں عظمد اللہ تعالیٰ عظمد نے تو آپ زور اندر بھی آئیں اب ظاہر ہوں ایک لگ گروپ کے ساتھ آپ دیکھئے ان کی محبت جب ہم وہاں پہنچے کئی دن سے ملکات نہیں ہوئی جس دن جانے شریف کھلی وہ نجف اور قربلاس ہو کے واپس آئیں مغداش شریف میں اندر جب آئے تو ہم حضور سیدی کے ساتھ اندر کھڑے تھے حضور سیدی نے اس سے کچھ دیر پہلے جالی شریف کھولی تو میں نے کہا آپ اچھے وقت پہ آگئے آجائے میں نے حضور سیدی اس پیسمن کا یوسف محمد صاحب آئے تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بابا ایک اور بھی دوستیں میں نے کہا لے آئیں یہ کریموں قدر ہے آپ کیسے محروم رہ سکتے ہیں تو حضور سیدی نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ بابا چلیں تو وہ الہاجوس و محمد صاحب ان کے ساتھ دوست تھے اندر جالی شریف میں حاضری ہوئی واللہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ سناحان مصطفیٰ سارے وہ ایک ڈاتخانی کی تاریخ ہے الہاجوس و محمد صاحب ایک تاریخ باب ہے سناحانی ان کے انداز کو آج لوگ اپناکن ان کے پڑے ہوئے کلاموں کو پڑھتے ہیں انداز کو پناتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے اللہ پاک ان کو غریقِ رحمت فرمائے ان کے درجات میں گلندیاں آتا فرمائے میں مجھے یہ دو تین منٹ دیئے گئے حضور سیدی کو میں دعوت دوں گا اس سے پہلے میں چند اشار انہی کے ساتھ حضور شہزادہ غوث الورا آپ کو تھوڑا سا تعارف بھی ہو جائے حضور سیدی کا اور یہ بھی اس محفل میں دیکھیں ہمارے حضور سیدی کے اوکن سے یہ اراکی کانسلیٹ ہے امبیسی سے یہ بھی بغداد شجل سے تو یہ حضور سیدی کے پاس آستانہ پر تھے they came there to آستانہ شجل to do the zیارہ بغداد سیدی تو حضور سیدی ان سے کہا کہ آپ وہاں چلی ہم ابھی منچسٹر جائیں گا تو یہ especially وہاں سے یہاں آپ کس محفل میں آئے to participate in this محفل ماشاءاللہ تو یہ بغداد شریف یہ بھی اور حضور سیدی غوثو لازم کی بارگاہ کی توجہات خاص آج کی اس محفل پر اور ہمارے حضور سیدی دنیا جہاں میں جہاں بھی جاتے ہیں ایک جملہ ضرور بولتے ہیں دنیا جہاں بھی جاتے ہیں حضور سیدی فرماتے ہیں لوگو میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ کوئی بائی چانس نہیں یہ ہے with the permission of سلطان اللہ علیہ علیہ السلام میں اپنی مرضی سے نہیں میں حضور غوثو لازم کی اجازت سے آتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا آج کی اس محفل میں قبلہ کاری صاحب نے جو جاہاں داو دیں حضور شہزادہ غوثو لورا تشریف لائے ہیں ضرور شہزادہ سلطان اللہ علیہ علیہ السلام اس محفل میں آئے ہیں حضور شہزادہ غوثو لورا اور آپ حضور سیدی غوثو لازم رضی اللہ تعالی نو کے گیارہ بیٹھے تھے حضور غوثو لازم کتابوں میں بہت کچھ غلط میں لکھا میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اتھنٹک ہیں حضور سیدی وہاں کی جو تاریخوں میں آپ کو بتا رہا آپ کے گیارہ بیٹھے تھے سب سے بڑے جو تھے پہلے سیدن عبدالعزیز علی الرحمہ آج تر جو ملداز شریف کے سیادہ دان ہیں کسٹوڈین جو آ رہے پچھلا ہزار سال انہیں کو ہے وہ ساری وہاں حضور سیدن عبدالعزیز علی الرحمہ کی اولاد سے آپ اتھاری جنریشن میں حضور سیدن غوثو لازم کی اولاد سے اور ستائیسیوں پر نبی کریم علیہ السلام اور آپ کو علم ہے حضور غوثو لازم نجیب انتر فین سیدن الحسنی والحسین سیدن تو الحمدللہ تعالی حضور سیدن غوثو لازم رجیل اللہ تعالی لو کی بارگاہ سے حضور تشریف لائیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے میں ایک دو اشار ملاج شریف کی حوالے سے ہی اپنے لکھے ہوئے ہیں کوشش کرتا ہوں کوئی کبھی اور دوسری سیدی کو میں دعوت دوں گا یہ پنجابی میں آپ انجوئی کریں گے آپ کو مزا بھی آئے گا کہ سونے آئیت اتھے اور بھی نے سونے آئیت اتھے اور بھی نے پر بی بی آمینہ دے لاز دی گل بکری ایک لکھ چوکی ایک لکھ دے چوکی ہزار وچ نبیاں ساڑھے نبی پہ مثال دی گل بکری حسن یوسف دے چرچے بھی ہوئے پڑے حسن یوسف دے چرچے بھی ہوئے پڑے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حسنو جمال دی گل بکری ادھر ہویا ادھر یوسف نوں ادھر ویک یوسف نوں ہاتھ کٹ دے ادھر ایسی کے صادق بلال دی گل بکری اور میں آخری اس پر ہویا موزنی خاص باتیں علماء تشریف فرمائے ہویا گوسانو ادھر حکم لن ترانی ہویا گوسانو ادھر حکم لن ترانی ادھر او ادنا دے کمال دی گل بکری ادھر او ادنا دے کمال دی گل بکری او دے حسن دے مبارک او دے حسن دے جلوے مبارک او دے حسن دے جلوے مبارک او دے ادھر او ادنا دے گل بکری اب میں محمد سیدن غوث الادم رضی اللہ تعالی ادھر کی بارگاہ میں امور سیدی قدعوت دینے سے پہلے یہ میری اس بارگاہ میں یہ میرے جذبات بھی ہیں اور حقائق بھی ہیں آپ کی سے اتفاق کریں گے حضور غوث الادم کا مقام کیا ہے سنیے میرے غوث 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 الوراہ ہیں ذرا شک نہیں ہے اس میں وہ شعور سے بابراہ ہیں ذرا شک نہیں ہے اس میں وہ شعور سے بابراہ ہیں ذرا شک نہیں ہے اس میں سب اولیاء کی عظمتیں سب سب اولیاء کی عظمتیں اپنی جگہ مسلم سب اولیاء کی عظمتیں اپنی جگہ مسلم وہ سلطان الولیاء ہیں ذرا شک نہیں ہے اس میں وہ سلطان الولیاء ہیں ذرا شک نہیں ہے اس میں سب پیٹرِ صفحہ ہیں رب کی عطا سب اللہ سب پیٹرِ صفحہ ہیں رب کی عطا سب اللہ وہ امام الاسفیاء ہے ذرا شک نہیں ہے اس میں وہ امام الاسفیاء ہے ذرا شک نہیں ہے اس میں شوٹ کر رہا ہوں وہ حسنی حسینی سید حضر غوث العظم کا وہ حسنی حسینی سید اور مولا علی کے بیٹے وہ حسنی حسینی سید اور مولا علی کے بیٹے وہ خونِ زہرہ ہیں ذرہ شک نہیں ہے وہ خونِ ذہراء ہیں ذرہ شک نہیں ہے اس میں اور سنیے چمنستانِ پنجتن کے وہ لا زبال پھول ہیں چمنستانِ پنجتن کے لا زبال پھول ہیں اور اولادِ مصطفیہ ہیں ذرہ شک نہیں ہے اس میں اور شہر سنیے بڑی خاص بات ہے مولا علی کے حوالے سے ہے ہوں دور سب ہی مشکلیں ہوں دور سب ہی مشکلیں میرے غوث کی نظر سے حضور سب ہی مشکلیں میرے غوث کی نظر سے کیوں آپ ابن مشکل کشاہ ہیں ذرا شک نہیں ہے اس میں آپ ابن مشکل کشاہ ہیں ذرا شک نہیں ہے اس میں اب اس اقلعہ حضور سعیدی کے لیے میں نے لکھا ہے اسی میں دعوت ہے وہ کیا ہے سیدی حاشم خون پنجتن غوث جلی کے بیٹے سیدی حاشم خون پنجتن غوث جلی کے بیٹے یہ میرے غوث کی عطا ہے ذرا شک نہیں ہے اس میں میرے غوث کی عطا ہے ذرا شک نہیں ہے اس میں قاسل فید غوث ہیں عالم میں سارے واللہ مظہر غوث الورا ہے ذرا شک نہیں ہے اس میں مظہر غوث الورا ہے ذرا شک نہیں ہے اس میں اور میں مکتہ چھوڑا واقعی اشار مکتہ پیش کرنا چاہتا مبارک رہے سلامت میرے غوث کا گرانا مبارک رہے سلامت میرے غوث کا گرانا یہ بڑے ہی باوقع ہیں ذرا شک نہیں ہے اس میں الحمدللہ اکالا یہ حضور کی بارگاہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شرف قبولیت اسے ملے اب میں خصوصی دعوت آپ کے خصوصی مہمان ہم سب کے خصوصی مہمان ہیں واللائی بلیمی جب بھی بغداد شریف میں دو آزار گیاروں سے تقریباً آر سال آدری ہوتی ہے ہمیں اس قابل نہیں ہیں حضور غوث علیہ عظم نے اتنا نوازہ آئے اس پورے یورپ کے اندر واحد یہ آستان آدیہ غوثیہ القادریہ نیلسن برائی فیڈم ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے بغداد شریف اس لیے کہ سیادہ نجین خودمان تشریف فرما ہوتے ہیں اب میں دعوت کتاب دوں گا تمام حضرات کھڑے ہو جائے عدم اور احترام کے ساتھ پوری عزت و تقریب کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تقریب نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ حضور شہزادہ غوث المرا ساتھ بچوں جنگوں اس مكان سے ایک دقیق نہیں ہے یہ کچھ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسید لاکہ یا پہلی کیا جانب ایک نیلہ آپ کی بلاد حقیرت لیکن رسول اللہ سلوال quienی سلم جاملہ ایک جسال صلی اللہ لیسید یا جانب جسد آپ و رئی ایک کیا واقعی جسد جسد خ61 ، جو اٹھ کر رہا ہے خش Р Proقام Hodہ حلاؤہ کی افط کٹ کر رہا مطاف نارا برلڑی نارا برلڑی بیر شے MG ملتا ہے sitting in the program of your beloved محمد رسول اللہ there is Allah سبحانه و تعالى he knows but that's the duty of the angel but Allah سبحانه و تعالى they will say to them I know all these people and because of my beloved and Allah سبحانه و تعالى say for the Sayyidina رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا ارسلنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ because of my beloved I will open a lot of door for them in this dunia and you are still in the dunia and everybody waiting for the answer for the dua and that dua for them to open the door of the dua بابل استجاب قول so he say I will open a lot of door for them for their dua only because you are a chef of the program of Sayyidina Rasul صلی اللہ علیہ وسلم that heard this so when the Sayyidina Rasul صلی اللہ علیہ وسلم we say Allah they say وَمَا ارسلنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً دِلْعَالَمِ الرَّحْمَةً مُهْدَاد it is the gift for all the humans it is the gift for all the humans you know when the Sayyidina Rasul صلی اللہ علیہ وسلم in the beginning you start off the message of the Islam in the city of Aktaif he was having very hard time and tough times even the Mushrikeen start to beat him by the storm the blood from his feet that time the Sayyidina Jukri he come and visit Sayyidina Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and there is other angel with him he is the king and the angel of the mountain and he say Ya Rasulullah I am waiting only for your order to beat them by two mountain and atbaq alayhimu al-jabala but the answer of Sayyidina Rasul صلی اللہ علیہ وسلم he say wait Ya Jukri I would not like to do this but I will pray to Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى they will become these people again to the way of the kalima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah them and then family and children them and the family and the children so look to the blessing and the Rahman of Sayyidina Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم when Allah a song all this there is also a foundation to make your foundation strong how is to make it by your belief and your iman so there is a hadith of the iman سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطیق وطیق سید سید لا يؤمن أحدكم حتی أکون أحب إليه من نفسه وماله وأهله والناس أجمعين in Bukhari he said nobody will be a complete mu'min believer mu'min till he loved me more than himself and his father and mother and children and everything in his life nobody will be complete how and when and why Sayyidina رسول صلی اللہ علیہ وسلم what is a reason for that sitting in the Medina the Sahabi and second Khalifa Sayyidina Umar ibn Al-Khattab he looked to Sayyidina رسول الله and he said والله he swear he said والله يا رسول الله I love you too much I love you more than father and more than mother and more than my children and everything in this life that Sayyidina Umar ibn Al-Khattab but Sayyidina Rasul Allah he looked to you will be not a complete mu'min till when you love me more than yourself you will be not a complete mu'min till when you love me more than yourself then again Umar ibn Al-Khattab say والله يا رسول الله I love you more than myself and my father and mother and everything in this life and again Sayyidina Rasul Allah salallahu al-assalam he looked and he say to him now you are a complete believer in mu'min ya Umar this is to complete all your disbelievers to have an for Sayyidina Rasul Allah there is too many things believe but Sayyidina Rasul he showed also and he cut a lot of things to you starting by believing to the name of Sayyidina Rasul Allah and himself that is the iman for our and belief and the ahl sunnati and jama' to believe for the prophet and his family and his awliya and the salih now in the islam islam sayyidina Rasul he said in his hadith I have left to everything you will not lose the way to Allah the number one it is the book of the holy Quran and you know there is no book of the holy Quran there is no holy Quran books without the prophet Muhammad sallallahu alai was that is the owner of the Quran there is no Quran without Rasul Allah sallallahu sallam so he said number one it is the book of the holy Quran and the second thing he said it is my family after me in in your salat in your durud ibrahim everybody you have to say allahum salli ala muhammad wa ala alim that is the order the order in your prayer wherever you are in the east west north but with the order there should be a respect from the muslim through sayyidna rasulullah and the family of sayyidna rasulullah so when you will hear the name of muhammad you will not say muhammad you have to say allahum salli ala seyyiduna muhammad wa ala ali seyyiduna muhammad when you will see any president king prince minister manager you have to give him high respect excellency muster kulan like this what about the respect of sayyidna rasulullah and sayyidna rasulullah teach teach us he said i have also here to complete of your character so all this it is from the character and from the advice of sayyidna rasulullah sallallahu alai alai he was our advisor our imam our leader our believer everything from the sayyidna rasulullah sallallahu alai alai so allahumma salli ala sayyiduna muhammad wa ala alai sayyidna muhammad there is no islam without alai sayyiduna muhammad so the islam with the alai sayyidna rasulullah when he say love them and that love it is for my love and my love for allah subhanahu wa ta'ala love to make them angry that is meaning i am angry and if i am angry allah will be angry sayyidna rasul sallallahu aleyhi sallam when he was in the mi'raq in the final place in this world in the sky there he started to leave his slippers the shoes in aleyhi why we say blessing shoes in aleyhi mubarak came because they reached to the final place with the light you see there is only few matters there is a further and after that further there is allah subhanahu wa ta'ala life and I have to be there see the respect of sayyidna rasul and his characters what he have done is started by his bar start to leave to take off of his slippers he want to start to leave to take off his slippers but allah subhanahu wa ta'ala order him my beloved enter inside with your slippers but still he don't want to enter inside and say allah when you used to talk with my brother Musa in the place in the earth that place called Toursina there in the holy quran you say to him you say to my brother Musa you have to leave your slipper or your shoes off because you are in the blessing place he say what about me today I'm not in the earth I'm the final place in this life the end in the life in the nur ilahi but Allah subhanahu ta'ala again he answered and he said my beloved there is a difference between you and Musa so what is the difference between me and Musa Allah he said there is a different because Musa always he want me but today you are here because I want you Musa he want Allah subhanahu ta'ala for dua to talk with him because he used to talk with Allah but he said today you are here because I want you he said Musa he is a muree but you are my murad Musa muree and Musa murad and Musa he want me and you are here I want you and Musa always he want to pray but today you are here I have I have to give you the key and that key they say for the sky and the earth and the wilderness all this Allah subhanahu ta'ala he offered to the Sayyidina Rasulullah and Sayyidina Rasul he refused he said no I don't want all this but what you want my below Sayyidina Rasul he started to say to Allah I will not ask you for my mother is my mother she is Amina bin 12 and after five years she passed and she is not in the of la ilaha muhammad Rasul Allah in the islam so you know the Sayyidina Rasul how much he loved his mother but he said there he is there in that place and Allah is saying order what you want today will be done you are and I are between raheem and ghafoor your umma will be not in the loss so he give him that bishara and congratulations for all your umma that are believing for the kalima of la ilaha muhammad rasulullah they will be insha Allah with you in the same umbrella in the same umbrella when you are following and beloved now think about this kalima la ilaha illallah muhammad rasulullah it is not any kalima say that kalima it is easy in your mouth but it is heavy in the scale it is heavy in the scale because that kalima it was in your mouth that meaning have you entered in the door and in the house of Allah subhanahu wa ta'ala he say after that kalima man dakhla has qi faqad amina min azabi that is meaning when that kalima it was the last word in your mouth la ilaha illallah muhammad rasulullah meaning you have entered in the house of Allah subhanahu wa ta'ala and when you are inside the house of Allah subhanahu wa ta'ala nobody can't touch you nobody can't touch so think about celebrate all this milah and the judgment days there will be only the two questions why you are celebrate and why you are not celebrate why you become partner and why you are not a partner why you are sharing the milah of beloved Allah subhanahu wa ta'ala and why you stop to sharing the milah of the beloved sayyidna rasulullah there will be two answers first answer if you say yes Allah still he say why you are named the milah you say because you are beloved if I not love him meaning I not love him remember for your answer who sitting and who watching you and who is listening to you is say not rasulullah sitting in the chairs and watching you and they want to listen for your answer why you are sharing the milah of say rasulullah because he is your beloved if I not love him without him I will be not today yes he and think about Allah subhanahu ta'ala they say no you are got to him of course rasul he will be happy he used to celebrate himself and he do the fasting in the Monday days when he asked him why you are fasting in this day because this is the day my the birthdays but why you are not sharing the program why you not go to the program why you are a partner in that program that time your month you start to do like this you don't have answers you are you ready or to say or somebody they say this is shirk now the milad of say rasul allah is shirk and allah will be happy for that answer think about that answer and see in the judgment it is very easy yes or no you love say rasul allah be with him you don't love stay in other way say rasul sallallahu assalamualam he said a lot of hadith for the muslim for them to support all the muslim even he said you know there is a small needle that needle if touch your body that pain i will feel that pain till the judgment they say in that hadith in the tirmidhi now he said there is a day in the end of my speech he said there is a day and he was sitting in the masjid madina thousand of the sahaba around he said to them there is a day i will see my beloved people so there is a day will come i will see my beloved people so the sahaba sahaba or say the time when they will be with him they call sahaba so the sahaba they say to the sahaba we are not your beloved ya rasul Allah he say no you are my ashab and again who is your beloved then ya rasul Allah he say my beloved there is a day will come for my ummah and my group still say the kalima of la ilaha illallah muhammad rasul Allah and they love me respect me and they not see my face and they not see me and I am not with them these people they are my ahbab it's too much to talk about say it is not by the talk but by your amal say if you want to win in the judgment day in the after to be a good person you have the good work start from your home look after your parents your children your wife your education of your children then after that show them outside of the house in the street how they will look after the neighbor how they will talk with a friend and how they deal with a lot of people and how they will work when they say he have made mistake or because his family is that family is wrong family have a very good job as you say yes because his parents look after him and they make him very good and all this is starting from your home to make your foundation in the house is strong and give them that terbya when they say Allah said to the book of the Quran follow the character of Say Rasulullah and that it what he say Say Rasul in that character how he deal with the people how he talk with them how he eat with them don't be at a couple don't be down and don't be out of course your finger is not sin there is bad and there is wrong there is life and there is dark but follow و سندنا و حبیبنا محمد علیہ اقلق الصلاة و احتمال تسلیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خدمات کے اعتراض نہیں یہ جاندگاری شیلتہ فرما رہے ہیں تارید جعوید اختر صاحب کے زندگی کا مشن یہ ہے کہ ایک ہی کام پہ روشن کرو ناد کی روشنی پھیلاؤ جہاں تک پہنچے نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے رسال نعرے رسال نعرے رسال آپ سبیل بنا دیں کہ بلا کو راستہ دیں دیں دے گا دیں 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 د